ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجونی گرامی آپ سب نے لارڈ آف دی رنگز مووی ضرور دیکھی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی تب بھی اس کے نام اور اس کی کہانی کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوگے آئی ڈی ایم بی کی ویب سائٹ پر لارڈ آف دی رنگز کے تمام سیزنز نمبر سات، نو اور بارہ پر رنگ کرتے ہیں اور یہ سیزنز پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا فلموں کا سیزن ہے جسے عربوں لوگوں نے دیکھ رکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لارڈ آف دی رنگز کی کہانی اور اس کے لکھنے والے مصنف جے آر آرٹاکین کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے اس فلم سیریز کے لیے یہ سارا مواد کہاں سے لیا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مصنف نے کیسے ایک بالکل نئی زبان اجاد کی اور اسے اس سیریز میں استعمال بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس فلم کی کہانی کس طرح سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے متلکہ ہے اور بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کے عقیدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس فلم سیریز سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں اس کا جواب بھی ہم آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں دیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس فلم سیریز میں دکھائے جانے والے تمام کے تمام کریکٹرز حقیقی تھے یا میز افسانہ اور ان سب کا دنیا کی موجودہ تاریخ اور حالات سے کس طرح کا تعلق بنتا ہے پیارے دوستو اگر ہم لارڈ آف دی رنگز کے مسننف جے آر آرٹاکین کے بارے میں ریسرچ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مسننف کی زندگی میں اسے بلکل بھی پذیرائی نہیں ملی اور یہ اپنی زندگی میں بلکل مست ہو کر اپنے کام میں مصروف رہا اور لکھتا رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئے اس مسننف کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے جب اپنے والد کی بنائی ہوئی لائبریری میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ لائبریری میں چند ہی کتابیں مکمل تھیں اور اس کے علاوہ تقریباً 63 ہزار اوراک لائبریری میں مختلف جگہوں پر موجود تھے ان صفات میں لکھی ہوئی کہانیوں میں بعض کریکٹرز کے نام مٹ چکے تھے اور بعض کریکٹرز کے نام موجود تھے جبکہ یہ 63 ہزار صفات مختلف جگہوں پر موجود تھے کچھ اوراک جی آر آرٹکین کی میز پر تھے کچھ علماریوں میں کچھ کتابوں کے پیچھے اور کچھ کسی تجوری میں رکھے ہوئے تھے اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی محبت میں ان تمام اوراک کو جمع کیا اور انہیں ترتیب دیا لائبریری کی صفائی کی اور وہاں پر رکھے ہوئے تمام مسعودوں کو بڑی محنت سے پڑھ کر انہیں یکجا کیا اس کے بعد اس مسننف کے بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے ان تمام کتابوں کو شائع کروایا اور یوں اس مسننف کے مرنے کے بعد اس کی یہ کتابیں منظر عام پر آئیں لارڈ آف دی رنگز بھی جی آر آرٹکین کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ایک ناول کی شکل میں ہے اس کتاب میں آرٹکین نے ایلریش نام کی ایک نئی زبان بھی اجاد کی اور اس کی کتاب میں اس زبان کو مختلف جگہوں پر استعمال بھی کیا اگر آپ لارڈ آف رنگز مووی دیکھیں تو آپ اس کے مختلف کریکٹرز کو مختلف مواقع پر یہ زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لارڈ آف دی رنگز لکھنے کے لیے آرٹکین نے جو بیسک انسپاریشن آسل کی وہ آرٹکین کی لکھی ہوئی دو کتابوں سے ہمیں ملتی ہے ان کتابوں کو اگر غور سے پڑا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ آف دی رنگز میں جو خدا دکھایا گیا ہے جس کا نام ایرو ہے اس کا مطلب آرٹکین کی ایجاد کردہ زبان ایلریش میں واحد اور یکتہ خدا کا بنتا ہے اس کتاب کی انسپاریشن اور پس منظر کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایرو نے سب سے پہلے ہزاروں عالم تخلیق کیے اور ان میں سے ایک عالم کا نام یعنی ایک دنیا کا نام اس نے تھیار رکھا ایرو نے روشنی سے بنی ہوئی مخلوقات بنائی اور پھر آگ سے بھی مخلوقات پیدا کی ان کے مختلف نام اس کتاب میں مذکور ہے اس کے بعد ایرو نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو سوچنے سمجھنے اور اپنا فیصلہ لینے کی طاقت رکھتی تھی اور اسے ناقابل شکست اکل سے بھی نوازا گیا اس مخلوق کو انسان کا نام دیا گیا اس کے بعد جون جون کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آتشی مخلوق میں سے ایک شخص روشنی کی مخلوقات کے ساتھ آسمانوں پر رہتا ہے لیکن بعد میں اس کا جھکاؤ بدی اور برائی کی جانب ہو گیا اور پھر ایرو نے اس کا نام بدل کر اسے زمین پر پھینک دیا اس کے بعد اس آتشی مخلوق نے دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک بہت بڑا حربہ استعمال کیا اور جس انسانی مخلوق کے شخص کو اس آتشی مخلوق نے استعمال کیا وہ ایک آنکھ والی مخلوق تھی جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی یہاں تک ہم نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا اس سے آپ کے ذہن میں واضح ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ ہم آپ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں پیارے دوستو ہم اسلامی اقاعد سے بیسیت مسلمان اچھی طرح واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ آتشی مخلوق میں سے جو مخلوق فرشتوں یعنی نورانی مخلوق کے ساتھ آسمانوں پر رہتی تھی وہ دراصل ازازیل تھا جو آسمانوں میں ابو الحارس کے لقب سے جانا جاتا تھا آدم کی تخلیق کے موقع پر ازازیل نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مرتد قرار دے کر راندہ درگاہ کر دیا ازازیل کا نام بدل کر ابلیس کر دیا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے زلیل ہونے کے لیے زمین پر پھینک دیا گیا ابلیس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں تیری بنائی ہوئی اس ذہین مخلوق کو قدم قدم پر گمراہ کروں گا اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ابلیس اس پوری دنیا پر بدی اور برائی کا قبضہ کرنے کے لیے دجال کے نام کے ایک انسان کو استعمال کرے گا جس کی ایک آنکھ ہی سلامت ہوگی دجال کے آنے کی یہ خبر دنیا کے مختلف مذائب میں مختلف طریقوں سے موجود ہے اور انھی تمام چیزوں کو جی آر آرٹکین نے اپنی ریسرچ کے بلبوتے پر جانتے ہوئے اپنی کتاب کے لیے استعمال کیا اور انہیں ایک افسانوی رنگ دینے کے لیے ایک نئی زبان بھی ایجاد کر ڈالی پیارے دوستو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آر آرٹکین نے جو تصورات پیش کیے انہیں ہی مسلمان اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں ناکدین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد اس عیسائی مسننف کی لکھوئی کتاب سے انسپائرڈ ہیں حالانکہ یہ کتاب اٹھارویں صدی میں لکھی گئی تھی اور اس کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا جبکہ اسلام نے یہ تمام کے تمام عقائد اور خبریں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دی تھی یہی نہیں بلکہ دنیا کی تقریباً ہر الہامی مذہب یعنی عیسائیت اور یہودیت میں بھی دجال اور شیطان کا بلکل ایسے ہی تذکرہ موجود ہے جیسا قرآن کریم میں ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ یہ پچھلی کتابوں سے ہم آنگ بھی ہو اور ان کی خبروں کی تصدیق بھی کرتی ہو یہی چیز ہمیں باقی الہامی کتابوں اور قرآن کے موازنے میں دیکھنے کو بھی ملتی ہے اسے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل اسلامی اقاعد جی آر آرٹاکین کی کتابوں سے انسپائر نہیں ہیں بلکہ جی آر آرٹاکین کی تمام کتابیں اسلامی اقاعد یا دیگر کتابوں سے انسپائر ہو کر لکھی گئی ہیں اور انہیں مزید افسانوی رنگ دینے کے لیے ایک نئی زبان اجاد کی گئی ہے دنیا کے کروڑوں اربوں لوگ جو لارڈ آف دی رنگز کی سیریز دیکھ چکے ہیں ان کے ذینوں میں بھی دجال کا تصور بطور برائی اور بدی کے نمائندے کے طور پر راسک ہو چکا ہے دجال کی چونکہ ایک آنکھ ہی سلامت ہوگی اور اس کے اوپر بھی موتیہ کا پھولا ہوا جال ہوگا جبکہ دوسری آنکھ سے وہ کانہ ہوگا یہی نشانی اس کتاب میں بھی دکھائے گئی ہے کہ جس مخلوق کو شیطان دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا اس کی بھی یہی ایک آنکھ ہوگی دجال کا آنہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مذہب کسی بھی طرح سے نہیں جھٹلا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہر الہامی کتاب میں اس زمانے کی زبان کے مطابق دجال کے نام الگ الگ ہیں لیکن ان تمام ناموں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے جو کہ جھوٹا مسیح ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دجال کا آنہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قیامت کی نشانی کے طور پر اور شیطان کی حقیقت کھولنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے اس حوالے سے جہاں دنیا کے دیگر الہامی مذہب اپنے پیروں کو خبردار کرتے رہے ہیں وہیں پر اسلام نے بھی اپنے پیروں کاروں کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ دجال کے خروج کا یہ واقعہ قیامت کے قریب رونوا ہوگا اور شیطان ہی اس کی پشت پناہی کرے گا ناظرین گرامی لارڈز آف دی رنگز ایک افسانوی داستان ضرور لگتی ہے لیکن اس کے تمام واقعات الہامی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں اس لیے ان میں دکھائے جانے والے تمام واقعات بلا شبہ ہو بہو پورے نہیں ہوں گے لیکن ان واقعات کی اصل بلکل ایسے ہی رونما ہوگی جیسا کہ الہامی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامے